موسیقی 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 تھی اور اب دوسری دفعہ جب پرائیم نیسٹر نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تمام وہاں پر ان کے لیڈر موجود تھے انہوں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ سب کے ذہن میں بھی ہے لیکن کیونکہ وہ جو ریٹ آف گورنمنٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے یہ ایک پہلی آپشن کے طور پر مذاکرات کو شامل کیا گیا ہے تاکہ پھر نہ کوئی بینڈ رہے اور نہ کوئی اس طرح کا ایریا رہے جہاں کوئی ریٹ آف گورنمنٹ نہیں کتنے لوگ تھے اور جو نور اکنی کمیٹی انہوں نے اپنی طرح سے نامزل کی تھی اس کے بھی کوئی ریپیزرٹیشن تھی وہاں پہ ان کی نور اکنی کمیٹی کوئی نہیں ہے ان کی ایک شورا ہے جو ان کی تنظیم معاملات کو بھی دیکھتی ہے اور مذاکرات کا سارا کام بھی ان کے پاس ہے ہم نے اُس شورا کے ساتھ ہماری نصف کیا ٹھیک ہے تو پروفیسر یہ بتائے گا کہ پولیٹکوں شورا موجود تھے ان کے شورا کے صدر بھی تھے اور ان کے اہم ترین افراد اس مذاکرات میں موجود تھے یہ شورا تھی ان کی جو بات ایسے اب ترین ادارہ جب پولیٹکوں شورا موجود تھی تو کیا ان کے ملہ فرزلہ سے جواب تھے جواب تھے ان کے ساتھ تھے تو ان کے کیا کمینیکیشن تھی مذاکرات کیا تھے کیونکہ جب حکیم اللہ محسوس سے مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ ساتھ موجود نہیں تھے بلکہ ان کے نمائندگان موجود تھے لیکن وہ ایک ان آئیڈنٹیفائی جگہ سے بات کی ضرور کر رہے تھے اور ان کو پتہ تھا کیا کس حد تک اپ ڈیٹ ہے مذاکرات کے والے سے تو آپ کیا چاہیں گے کہ ملہ فرزلہ کو کتنا ریل ٹائمی آن بورڈ لیا جاتا ہے جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں یہ اب مجھے معلوم نہیں ان کے نظام کا لیکن انہوں نے اس شورا کو مکمل افتیار دیا ہے اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ملہ محسوس جو تھا مذاکرات ہی کے لئے وہ آ رہا تھا جب ان پر ڈرون ہوا اور ان حالات کی وجہ سے شاید وہ احقیات پرت رہے ہیں اور انہوں نے اس شورا کو سارے افتیار دیا ہے ٹھیک ہے پروفیسر مجھے بتائی گا کہ آپ کی ابھی تک جو اس کو کانٹروورشن کے بغیر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کے ابھی تک ان سے کنیکشنز ہوئے ہیں آپ کی کیا افزوریشن ہے کہ کیا وہ پاکستان کے آئین کو رسپیکٹ یا ماننے کے لئے آمادی کا اظہار کچھ ان کی باڈی لینگج آپ کو ایسے نظر آتی کیونکہ جیسنٹلی جو انٹیو دیائے شاید اللہ شاید میں بی بی سی کو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی اگر ہم اس کے علاوہ کوئی بھی قانون مانتے پاکستان کا بھی تو ہمیں جنگ کرنے کی کیا حضورتی اور مذاکرات وہ ہی لے رہے ہیں کہ شریعت کا نفاظ کیا جا سکے اصل میں میں دونوں موضوعات الگ الگ ہیں اس میں ہم حکومت ایک امیڈی کی جانب سے جو ایجنڈا ان کے پاس لے کے گئے تھے اس میں پہلا نکتہ یہ تھا کہ یہ سارے مذاکرات آئین کے حضورت اور اس کے منڈیٹ کے تحت ہوں گے اور اس کا انہوں نے ہمیں جواب دیا ہے اور اس طرح دوسرے نکات کا بھی جواب دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جواب ہمارے پاس ایک امانت ہے میں اگر اب اس قسم و حضور پر بات کروں گا تو امانت میں خیانت ہوگی اس لیے ایجنڈے میں ہم جو نکات لے کے گئے ہیں اور جن پہ ہمیں جواب ملا ہے ترکاری کمیٹی سے کسانے پیش کرنے سے پہلے ہم اس میں بات نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے پروفیسر میں آپ کے بات کو سمجھتی ہوں بس بطول بطول سارا مجرد کرنے دیجئے آصل میں اہام آئین اور شریعت میں کوئی تصادم نہیں پاتے اور اس پہ ہماری بات ہوگی انشاءاللہ العزیز حکوم کی کمیٹی لیکن پھر آپ چونکہ آپ ان کی کمیٹی کو ریپیزینٹ بھی کرتے ہیں پروفیسر بس مجھے ایک دھپتہ ریس کرنے دیجئے مجھے بات تو پورا کرنے دیجئے نا شاہد اللہ شاہد صاحب کی جو میڈیا کے ساتھ کفتگو ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی وافتہ نہیں ہے ہماری جو ملاقات ہیں اور جو ہم بیغان رسانی کا بھی ایک طریقے سے کام دے رہے ہیں وہ اس میں میڈیا ٹاکتے اور میڈیا کفتگو دے بلکل الگ نویت ہے اس کا ٹھیک ہے لیکن کس وقت میں اس کو تہتشت عوام اور عشانی کر کرتا ہوں میرے پاس حمالت ہے ٹھیک ہے پروفیسر مجھے بتائی گا کہ آپ نے یہ بھی کہا پریس کونسنس میں کہ چار ایسے نکات ہیں جن پہ مصوت رویہ سامنے آیا ہے تو مصوت رویہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ آمادہ ہو گئے مکمل طور پر یا اس میں بات چیت کرنے کے لئے تیار ہے بلکل بات چیت کرنے کے لئے وہ تیار ہیں اور مصوت رویہ سے یہی مراد ہے اور مصوت رویہ سے ہم نے یہ مفاہم کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں آمن کی طرف اچھا مجھے پروفیسر یہ بتائی گا کہ مولانا عبدالعزیز کی پریزنس کیا کیا ہے وہ وہاں پہ ہے اس دفعہ جب آپ ملکے ہیں تو وہ وہاں پہ تھے اور جو ان کے شرسی کے ذاتی طور پر میں چاہتا ہوں کہ شریف کے نفاظ کیا جائے تو اس کو آپ ایک کمیٹی کے ممبر کی حصیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی ذاتیات زیادہ میٹر کرتی ہیں یا وہ جس کمیٹی کو ریپیزنٹ کریں وہ زیادہ میٹر کرتا ہے ہم تو ان کے ساتھ پھر بھی ملاقات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو کمیٹی میں ہم رکھیں اور علماء کی بھی ان سے بات چیز ہو رہی ہے اور ہم یہ بات ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس آئین پہ یعنی آئین پہ عمل درامت کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آئین اور قانون میں کوئی فرق نہیں کرتا اور قوانین سارے انگریس کے بنے ہوئے ہیں اس لئے یہاں پہ قرآن و سنت ہی کو ڈیکلیئر کیا جائے کہ وہ آئین ہے اور ہم ان کو اس ہمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس آئین پہ ملک کے جو یہ ترین علماء کرام کے دستوخت ہیں حضرت مولانا عبدالحق صاحب مرہوم مخبور حضرت مولانا محسی محمود صاحب حضرت مولانا شاہ مدرانی صاحب اور ملک کے سیاسی دینی جماعتوں کے اہم سرکردہ راہنما پروفیسر عبدالحقران صاحب محمود آدم فاروقی صاحب ان کے دستخط ہیں اس لئے آپ کوئی سوچنا چاہیے کہ اور اس میں پھر اسلامی دفعات ہیں اسلامی اصول کو تسلیم کیا گیا ہے اب بات ہے تفصیلات دے کرنے کی اس کے عمل درامت کی اس کے لئے ہماری کوشش فرامن طریقے پہ انشاءاللہ جاری رہے گی یہ بات ہم ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس کمیٹی میں رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات ہم سے کہیے کہ انہوں نے کمیٹی سے دفعہ نہیں دیا کمیٹی کے اپیو ممبر ہیں بس میں آپ سے آخری کوششن ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ریزرویشنز ہیں کہ آپ لوگ جن طالبان سے بات کریں وہ آلیڈی اگلیڈ ہیں کہ ان سے بات کی جائے اور وہ بات کرنا بھی چاہتے لیکن وہ گروپس جیسے پشاور کے جو اٹیک تھا پشاور کے ٹی ٹی پی کی چپٹر نے اس کی ذمہ داری قبول کی وہ لوگ اور محمد ایجنسی کی طرف سے بھی جو طالبان نے دو تین سال پہلے کی سٹیٹمنٹس لے کے اب تک وہ دی دونٹ وانٹو گیو اپ ڈیر آرم تو ان کے بارے میں آپ نے کیا سٹریٹیجی سوچی ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں ان سے کس طریقہ اگر سے بات کریں چاہیے طریقے طالبان پاکستان ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور وہ کونچھ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کانٹرول کریں اور اگر ان سے کانٹرول لیں گے تو ان کی طرف سے پھر یہ اعلان ہوگا کہ ان کے ساتھ ان کے کوئی بات نہ نہیں اور اگر ان کے خلاف کوئی کر روائی ہوتی ہے نہ ان کا دفاع کریں گے اور نہ ان کے ان کے ہاتھ میں کوئی بات کریں گے اور پھر کیا وہ بلٹری آپریشن کو سپورٹ کریں گے پاکستانی فوج کی طرف سے اگر ان کا دفاع نہیں کریں گے تو کیا ہمارا ساتھ دیں گے یعنی زیادہ امکانی بات کا ہے کہ جتنے بھی گروپ ہیں اس پر انشاءاللہ حلعظیف تحریح کہ طالبان پاکستان کنٹرول حاصل کر لیں گے اور شاید اس کی نوبت ہی نہ ہے کہ آرمی کو کوئی آپریشن کرنا پڑے اگر یہ مضاقرات کامیاب ہوتے ہیں بہت شکریہ پروفیسر آپ جائے گے ناظرین آپ نے گستہ کو سنی ہی آپ ایک بریک لیتے ہیں جو بریک کے بعد آپس آئیں گے تو جو انہوں نے اہم نقاط ریس کی ہیں اس حوالے سے مخصصی حکتبو کریں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین مباشر صاحب آپ سے میں گستہ کو باغات کرنا چاہتی ہوں بریک کے بعد آپ نے ان کی گستہ کو سنی اور بریک میں بھی ڈسکس کیا کہ انہوں نے کیا پٹیکلر لکھا ہے تو آپ اس نقطے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ شاید جو سٹیٹمنٹ دیتا ہے میں اس کو اون نہیں کر سکتا طالبان کی مذاکراتی کمیٹی ہے کہ میں اس کو اون نہیں کرتا تو اس سے امپریشن کیا جاتا ہے دیکھیں امپریشن تو یہی جاتا ہے کہ جو طالبان جو سامنے موقع دے رہے ہیں شاید جو مذاکرات کے اندر ان کے اندر تھوڑی سی لینینسی ہے تھوڑی انہوں نے نرمی دکھائی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر تمام مذاکرات ٹی وی پر ہی ہونے تو میرے خیال میں مذاکراتی کمیٹیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے مذاکرات کے اندر سیکرسی ہے تھوڑا سا خفیہ ان کو رکھا جاتا ہے کہ دونوں اطراف جب نگویسیت کرتی ہیں جب بات چیت کرتی ہیں تو ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتا ہے ابھی تک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو کہ کسی سائٹ کی طرف سے سامنے نہیں آئی ہے نہ ہی کوئی پوچھتا ہے طالبان کے تجمعان سے کہ کیا ایسی کوئی ڈیمان رکھی گئی ہے حکومتی کمیٹی کی جانب سے کہ پہلے طالبان حملے بند کر دیں محسے پاکستانیوں کو مارنا بند کر دیں اور جو حملے ہیں افاج کے اوپر وہ روک دیں تب ہم مذاکرات آگے بڑھائیں گے اس کے جواب میں میں یہ آپ سے شیئر کر سکتی ہوں کہ جب پروفیسر بہین سا آفٹر ایکٹ بھی بات ہی تو انہوں نے کہا دیکھی تھی وہ نقاط میں آپ سے بلکل بھی شیئر نہیں کر سکتا حکومت کو آگاہ کرنے کے بعد ہم میڈیا سے شیئر کریں گے یہ ان کی بات کی کہے لیکن یہ کوئیسن دنتا ہے کہ آپ جن پوائنٹس پر نیگوسیشن کر رہے ہیں اس میں سے یہ جس کا سوچ ہو چکا ہے کہ کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جائے گی دونوں پریگہ انیس پر تفاق کیے جس سے مذاکراتی عمل کو ٹھیس پہنچے تو کیا ہم یہ اس سے مطلب لے سکتے ہیں کہ اگزیکلی وہ حملے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے مستلسل اظہار لا تعلقی کیا ہے دیکھیں اگر لازے کانٹیکس میں دیکھیں اگر حملے نہ کرنا جاتے یا اتنے ہی سیدھے ہوتے طالبان تو میرے خیال میں پینتالیس ہزار ہمارے بے گناہ لوگ جو ہیں پاکستانی وہ اب تک مارے نہ جا چکے ہوتے ان کے عزائم ان سے بڑھ کر ہیں ان مذاکرات سے بڑھ کر ہیں ان کے عزائم یہ ہیں کہ افغانستان پاکستان اور اس خطے کو اسلامی امارات کی شکل دی جائے جو کہ القاعدہ کا بنیادی ایک وزن ہے تو ان کو کس حد تک حکومتی کمیٹی یا حکومت پاکستان روک پاتی ہے ضرور دیکھنا ہوگا کیونکہ حکومت اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کیونکہ حکمران جماعت کو بھی یا پی ٹی آئی کو سرحد میں خیبر پکونخواہ میں بھی اسی بنا پر ووٹ دیے گئے ہیں کہ وہ امن لائیں کسی بھی قیمت پر پاکستانیوں کے لئے امن سب سے بڑی ترجیح ہے اگر حکومت یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے میرے خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی مذاکرات کی جہاں تک بات چیز ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی بہت سی چیزیں اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے جہاں تک سود کے خاتمے کی بات کی تو جب نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت تھی انیس سو اٹھانوے میں سپریم کورٹ میں ڈیسیجن لے دیا تھا کہ سود حرام ہے اور بینکوں کو ہدایت کر دی تھی کہ اس کو ختم کر دیں تب ان کے حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ویڈن فری یرز جو ہم سود ختم کر دیں گے تو اتنی آسانی سے چیزیں ختم نہیں ہوتی تمام بینکس اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں گے انویسمنٹ ختم ہو جائے گی اس طریقے سے کرنا ہے تو میرا خیال میں ایک روڈ میپ تو ضرور آگے کی طرف دیا جا سکتا ہے لیکن ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ آ رہی ہیں اگر وہ منوان تسلیم کر لیں جائیں تو پھر تو بلکہ سرینڈر کرنے والی بات امین صاحب مولانا عبدالعزیز صاحب نے انٹرنیشنل آگنیزیشن کو انٹریوی دیا اور انہوں نے کہا دو باتیں اس سے انٹریویشنل کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک پر ہمارے پاس پانچ سو فیمل سوسائیڈ بامبرز ہیں so this is their strength they've voted in international media and on the other hand وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو ٹی ٹی بی کی ڈیمانڈز کو سیریسلی لینا چاہیے so what are they trying to convey بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی یہ مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں جب قانون اور آئین کی بالادستی قائم نہیں ہوگی جب ریاستی ادارے آپس میں بٹے ہوں گے ان کے اندر مختلف گروپس ہوں گے حکومت اور ریاستی ادارے قومی مسائل میں قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک پیچ پر کھڑے نہیں ہوں گے حکومت کہیں ہو جا رہی ہوگی ادارے کہیں ہو جا رہے ہوں گے ایجنسیوں کا رخ کسی اور طرف ہوگا اور نتیجتا ہر ایک نے کچھ گنڈے پالے ہوں گے اور ان غنوں سے اپنے مفادات کے کام نکال رہے ہوں گے تو پھر افراد تفرید تو پھیل نہیں ہے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رٹ ختم ہو جائے گی جب رٹ ختم ہوگی تو پھر نتیجتا ایسے لوگ جو خودکش حملوں کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے خودکش حملہور موجود ہیں وہی لوگ بالادست ہوں گے وہی لوگ آئیں گے آئین اور قانون کو پامال کرتے رہیں گے بے گناہوں کا خون بہاتے رہیں گے میں کسی اور شروع میں بھی مولانا عبدالعزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا تھا اور پوچھا بھی تھا کہ آپ بتائیں کہ خودکش حملوں کی اجازت کیا نبی کریم کی شریعت نے دی ہے یا کوئی اور شریعت ہے یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کہ آپ کسی کے فنڈمنٹل رائٹس کو خراب کریں گے تو وہ ہتھیار ہوسائے گا یہ ان کا عرض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی بنائیوی شریعت ہے قرآن کی دیوی شریعت نہیں ہے رسول پاک کی دیوی شریعت نہیں ہے رسول پاک کی دیوی شریعت اور قرآن کی شریعت میں اگر پتھر پھینکا جائے تو اس کے جواب میں پھول دیا جاتا ہے اس شریعت میں محبت اور احترام کے ساتھ انسانوں سے رشتے استوار کی جاتے ہیں کیا نیسا مجھے تلال کو بھی گفتگو میں شامل کرنے تھے تلال ہم وہ ڈیفائن شریعہ دیکھیں میں یہ اس بات پہ پہلے بھی بحث ہو چکی ہے جو پاکستان کا آئین ہے جو نائنٹین سیونٹی تھری کا جو جب بنایا گیا تو اس میں تو بہلا کلیرلی پاکستان سے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا ٹو ٹو نائن جو آرٹیکل ہے اس میں بڑا کلیرلی یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون شریعت کے اور اس کے خلاف نہیں ہوگا اب بات ہے کہ ایک پروسس ہے اور وہ پروسس جو ہے وہ اس آئین کی کتاب میں لکھا ہے اگر ہم اسے فالو نہیں کریں گے اور اپنے اپنے گروپس یا اپنے اپنے فرقے جو ہے وہ اپنا شریعت یا اپنے قانون نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو پاکستان میں کٹھے رہنا بڑا مشکل ہوگا اور پاکستان کو کٹھے رکھنے کے لیے یہ جو آئین قانون ہے اسی کو سامنے رکھنا ہوگا اور یہ اگر یہ قانون میں دیا گیا ہے اور یہ وہ تمام جید علماء جو کہ ان تالبان کے اس حادثہ کہلاتے ہیں جو بڑے کہلاتے ہیں ان کے زیادہ ترکے تو ان پہ سائن ہے نائنٹین سیونٹین تھری کے اس قانون پہ تو قانون آل ریڈی اسلامی ہے اور یہ شرعی بھی ہے شرعی کوٹ ہمارے پاس موجود ہے اگر وہ کوئی چیز ایکسپلین کرے تو حکومت کو اسے شامل کرنا ضروری ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کچھ چیزوں کا عمل درامت جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ بھی شرعی قوانین پہ عمل نہیں ہو رہا وہ عمل ہمارے بہت ساری کرپشن ہے اس میں کوئی نہیں ہو رہا اور جیسے میں بہت سارے معاملات میں انکلوڈنگ انٹریسٹ کنا لکیس اس میں جسینز ہو چکے ہیں سب امپلیمنٹیشن میں پرابلم آ رہی ہے دیکھیں نا امپلیمنٹیشن جو ہے آپ اگر چاہیں گے کہ ہم ہٹ کے کوئی کر لیں تو وہ تو سارا نظامی ثبوتاش کرنے والی بات ہے سپریم کوٹ ہے شرعی کوٹ ہے پارلیمنٹ موجود ہے اور پھر اسی طریقہ کار سے اگر فالو کیا جائے گا تو کوئی رستہ پاکستان کو آگے نکلنے کا اگر ادروائز تو اس کا پھر یہ کوئی حل نہیں دسکشن میں ایک نیاز آگئے مجھے آگتے ہیں مباشر صاحب پاکستان کی کریدبل نیوز پیپرز میں ففٹین پوائنٹ چھپے تحریک طالبان کو کوٹ کیا گیا اور بعد میں انہوں نے جنائے کر دیا کہ دیکھیں ہماری ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی نہ اس نیوز پیپر نے یا نیوز پیپر نے اس کو اس کو ڈیسون کیا کہ ٹھیک ہے سٹوری غلط ہو سکتی ہے تو مجھے بہت شوٹی اپنیوں سے کمنٹ چاہیے کہ رول آف میڈیا کتنا ایرسکونسبل ہے اس پورے کیس میں آگر بھی کیٹنگ ایکسائٹیڈ کی نیوز سٹوری آج ہے اور بس وہ چھپ جائے کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ میڈیا کو بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ ایک صاف ٹارگٹ ہے تو آپ ہر چیز میڈیا کے اوپر ضرور ڈال سکتے ہیں جو کہ وہ ڈال رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب طالبان یا کوئی بھی سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں وہ میڈیا کو ہی استعمال کرتے ہیں اپنے جو سیاسی ویوز ہیں یا مذہبی جو ویوز ہیں ان کا پرچار کرنے کے لیے تو میڈیا کی جہاں تک بات ہے دیکھیں اب ریکوٹرز کا کام ہے کہ وہ جا کے ڈگا اٹھ کریں کہ طالبان کی کیا ڈیمانڈ ہے اور یہ جو ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں یقینا جس ریکوٹر نے خبر دی ہے اس نے بات کی ہے طالبان کے تجزمان سے اور اس میں لکھا وہا ہے کہ طالبان کی جانب سے یہ ڈیمانڈ آئی ہیں مانا کہ اس وقت مذاکراتی کمیٹیاں جو ہیں وہ کوئی بھی ایسی بات کو اون نہیں کرنا چاہیں گی اور ظاہر ہے وہ یہ کہیں گی کہ یہ جو ڈیمانڈ ہیں خفیہ ہیں کیونکہ ان پہ ابھی بات چیت ہونی ہے ابھی بلکل ابتدائی موقع ہے تو لہٰذا کہہ دینا ظاہر ہے جب آپ ڈیمانڈ آمنے سامنے رکھتے ہیں تو بہت رجیڈ ڈیمانڈ ہوں گی طالبان کی بھی حکومت کی اپنی ڈیمانڈ ہوں گی کہ آپ ختم کر دیں آپ آئین کے تحت آ جائیں آپ ہتھیار پھیک دیں ایسی ڈیمانڈ ہم گزشتہ پانچ سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ صرف انہی لوگوں سے بات ہوگی جو کہ ہتھیار پھیک دیں گے اب حکومت نے اگر ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے تو طالبان کو بھی چار سٹیپ پیچھے جانا ہوگا ورنہ حل وہی ہوگا جس کی زیادہ بازگرہ سنائی دے رہی ہے کہ یہ جو مذاکرہ سے بہت شورٹ لیفت ہوں گے ٹھیک ہے ابنہ شورٹ لیفت مجھے بتائے گا امین صاحب کہ آپ میڈیا کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو یادہ ہوئے جب رابل پنڈی کا انسیڈنٹ ہوا محرم میں تو ہمارے کچھ ٹیلیویجن ٹیلیل سے کچھ پروگرامز پتکلرلی گالی گلوچ اور لڑنے والے ڈائیلوگز کو پروموز میں چلایا گیا تو اس سے میڈیا کیا ریفلیک کرتا ہے کہ سیکریسی کا خیال نہیں رکھا وہ سبج جاتی ہے لیکن اس کی شروعات مذاکراتی کبیدی کے میمراہ نہیں کی جب ایک چیز آلنیڈی بے لگام ہے تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے but at the same time do you think we are treating اس کو ethically treat کہہ رہے ہیں دیکھئے میڈیا کا رول کسی معاشرے کے بنانے میں انتہائی اہم ہوتا ہے میرا خیال ہے کوئی بھی عقل آدمی اس کا انقال نہیں کرے گا دنیا بھر میں جہاں جہاں میڈیا موجود ہے وہاں پر اس کے لئے قوانین بھی موجود ہیں وہاں پر کچھ آزادیاں بھی ہیں اور کچھ بندشے بھی ہیں بندشے اسی لئے ہوتی ہیں میڈیا کے ذریعے سے عوام کے اندر confusion نہ پھیلے میڈیا کے ذریعے سے عوام کو معیزی کی طرف نہ لے کے جایا جائے میڈیا کے اندر حب الوطنی پیدا کی جائے میڈیا کے ذریعے سے میڈیا چونکہ ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے اور ہر بچہ دیکھتا ہے ہر بڑا دیکھتا ہے یعنی انسان کا زیادہ time گھر کے اندر میڈیا وہ دیکھنے میں گھتا ہے اس حوالے سے میڈیا کا جو مصبت رول ہونا چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ بھی ہونی شایئے اور میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کی بھی توجہ ہونی شایئے اس وقت مشکل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے میڈیا کو پیسہ کمانے کی لکھ لگی ہوئی ہے اور اس کے لیے وہ ہر وہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ پیسہ زیادہ کما سکیں اور اپنی ویورشپ بڑھا سکیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نتیجے میں کیا تباہیاں ہوں گی لہٰذا اس طرح کے مسائل میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس ملک کی حفاظت یقینی ہو جائے ٹھیک ہے شکریہ اب تلال صاحب مجھے اس پہ شاٹلی کامل کیجئے گا پھر مجھے بیٹھ لینی ہے میڈیا کے حوالے سے دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیس سلف اکانٹیبلیٹی کی ضرورت ہے ہماری ازادی کسی بھی چیز کو جب ملتی ہے کسی بھی یہ صرف میڈیا کا نہیں ہے کسی بھی ازادی تو ازادی کا استعمال ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دوسروں کی ازادی جو ہے نہ وہ پھر سلب ہونی شروع ہو جاتی ہے لیکن میڈیا کا کئی جگہ رول بہت اچھا رہا اس جنگ میں چودری اسلم شہید ہوئے جس طرح آپ نے پورٹریک کیا میں پتہ کیلی اس پیس کی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو ازادات کے والے سکتے ہیں میں نے افراد حسن شہید ہوا تو جس طرح آپ نے وہ چیزیں میڈیا پر دکھائیں اس سے بڑا پولیٹیو رول پلے کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے یہ دس محرم کا واقعہ کا اسی طرح اور کئی جگہ پر ہم بریکنگ نیوز دینے میں یا آگے بڑھنے میں پھر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد کیا ہوگا میرا خیال ہے اس دور میں ہمیں کم اکم کم کھی کیونکہ پچھلے دس سال میں اگر آپ میڈیا کسی کو دیکھیں تو میڈیا ایک سٹیٹ انسٹیوشن سمجھا جات چکا ہے ورلڈ ایسٹری میں تو جب ایک انسٹیوشن ہوگا تو اس کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کے حرکات و سکنات سے اس سوسائٹی پر کیا سر پڑتا ہے بریکنگ ناظرین جب بریکنگ آپ واپس آئیں گے تو یہ دسکس کریں گی کہ کیا واقعی مذاقرات میں طالبان ری گروپ ہوتے ہیں اور اگر مذاقرات کامیاب ہوتے ہیں تو وہ گروپ سے مذاقرات نہیں کرنا چاہتے تو اس میں ٹی ٹی پی کس کا ساتھ دیں گی پاکستانی فوج کا حکومت پاکستان کا یا اپنی ڈیفرن فرنچائز کا بریکنگ ناظرین سے واپس آئیں اس بیلنٹائنز سیلبریٹ چور لاف ویٹ نیو کورنیٹو باتر سکوچ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین مجھو شاہد آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں جیسے میں نے بریکن سے پہلے اپنا قوشن ریز کر دیا تھا کہ ٹی ٹی پی سے اگر مذاقرات کامیاب ہوتے ہیں جو کہ میں اتنا ہائپوثیٹکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی یہ ریل براؤنز میں دسکس کرتے ہیں تو جو پروفیسر ابراہیم صاحب نے جواب دیئے اس سے اپنا سوال نکالتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کا صاحب نہیں دیں یا اٹلیس انہیں ڈیفنڈ نہیں کریں گے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کم سے کم اگر ان کا صاحب نہیں دے رہے تو نیوٹرل گروپ ہو جائے پھر اس سے آپ کو لگتا ہے کہ مذاقرات میں کوئی پیشرفت تو ہو رہی ہے جسے ہم پروفیسر ابراہیم ہیں یہ ایسے لوگ جو کہ بحثیت خود بہت شریعت کے حامی سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے کم از کم اپنے علاقے تک وہ شریعت کے نفاظ کی کوشش بھی کی تو اگر وہ لوگ طالبان کی ڈیمانز کو پہ اگر اعتراض کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بہت ساتھ ڈیمانز ہیں تو یقیناً اس بات کا امکان ہے کہ وہ طالبان کو ضرور سمجھائیں گے کہ جو آپ ڈیمانز کر رہے ہیں یہ بالکل ریزنیبل نہیں ہے پاکستان انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں بات کر رہے ہیں تو وہ اب لیٹ ہم ڈو ہس جاپ وہ جا کر کے ان کو کنمنز کرتے ہیں جہاں تک طالبان کے مذاکرات ان کے جو مطالبات کا تعلق ہے وہ کوئی بھی کسی بھی معاشرے میں قابل اے قبول نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تجمانی نہیں کرتے مجورٹی اور پاکستان کی اکثریت کی پاکستان کی اکثریت کا اعتماد اپنے آئین پہ ہے اپنے قانون پہ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ مذہب جو ہے وہ ہر ایک کا انفرادی معاملہ ہے اور اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے بجائے اس کے کہ آپ اتنے فرقوں میں بڑھ جائیں کہ پھر ہم آپ گلی محلے میں لڑائی شروع ہو جائے کہ آپ کی شریعت کیا ہے اور میری شریعت کیا ہے تو میرے خیال میں ایک پوزیٹیو اگر اسی وقت کوئی سنت واضح ہوگی جب یہی اسادہ اکرام جیسے میرے بھائی نے بھی کہا کہ بہت سے جید علماء نے آئین کے اوپر دستخط کیا ہے اور اس کو انڈورس کیا ہے کہ ایک آئین جو ہے یہ قرآن و سنت سے متساتل نہیں ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشی تو پھر وہی رہ جائے گا طالبان کہ آپ مطالبات منوان مان بھی نہیں بلکل امین صاحب پلیز آپ اس پر کمنٹ کیجئے اور آپ کی کمنٹ سے پہلے میں بس ایک چیز شیئے کرنا چاہتے ہیں کہ وصول اللہ صاحب نے آج ایک بڑی خوبصورت بات لکھئے کہ مذاکرات کامیاب اسی صورت میں ہو سکتے ہیں اگر آپ خطبہ حجرت الودا کی ایک دو لائن سے صرف کنسلٹ کرلیں باقی ایوان چیز کمنٹ آنے لیکن مجھے تھوڑا تائم دیئے میں اس قانون کے حوالے سے آئین کے حوالے سے دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہ رہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کے تمام مقتبر علماء اسلامی آئین مانتے ہیں اور شریعی آئین مانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے اس میں لکھا ہوا کہ اس پاکستان پر حاکمِ آلہ یا حاکمیتِ آلہ صرف اللہ کی ذات ہیں اور اس کے دوسری جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر قرآن اور سنت سے متسادم کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو ایک صاحب اٹھ کے قرآن اٹھا کے کہیں گے بھے قرآن کو آئین بناو قرآن کیسے آئین بن سکتا ہے قرآن کوئی آئین کی کتاب تو نہیں ہے کون ایسا اہل علم ہوگا پوری دنیا میں کتنی بھی مسئلک میں جو یہ کہہ کہ قرآن کوئی قانون کی کتاب ہے قرآن کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے قرآن میں ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں ان ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ آیتوں میں سے صرف ساڑھے پانچ سو آیات وہ ہیں جو ہمارے فقہہ اور قانون سازوں کے لئے فقہہ یعنی قانون ساز ان قانون سازوں کے لئے بیس فراہم کرتی ہیں ساڑھے پانچ سو آیات انہی سے انہوں نے تفقہ کیا ہے اشتہات کیا ہے فتوے دیا ہیں تمام فقہہ میں یعنی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے بریلوی دیوبندی کی بات نہیں ہے سب کہاں یہی صورتحالہ ہیں جب ایسا ہے تو آپ نے ایک معاشرے کو چلانے کے لئے ایک سیٹ کو چلانے کے لئے ہزاروں قوانین بنانے ہوتے ہیں اور اس میں اصول یہ ہے قانون بنانے میں جو شریعت نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے منع نہیں کیا وہ جائز ہے یہ ضروری نہیں ہے جب قرآن میں لکھا ہوگی یہ جائز ہے جس چیز سے اللہ نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے جس چیز سے روکا نہیں وہ درست ہے جس چیز سے روکا ہو وہ غلط ہے اس سے رکنا چاہیے لہٰذا آپ جب اس پوائنٹ آف یو سے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو جو پاکستان کا آئین ہے جو بھی قانون بنے گا چاہے وہ ٹریفک کا قانون ہو چاہے وہ عدلیہ کے لیے قانون ہو چاہے وہ پولس کے لیے قوانین ہو چاہے وہ معاشرے کے لیے خلید و فروخ کے لیے بزنس کے لیے وہ وہ ہنے چاہیے جن سے قرآن نے منع نہ کیا ہو اس بیس پر قرآن کی روشنی میں قانون انسان بنائے گا لیکن قرآن کی روشنی میں منائے گا لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو قوانین ہیں اگر اس کی بیس قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو اب اس میں اگر کہیں پر کوئی کنفیوزن ہے عمل درامت کیا لہٰذا کوئی مسکن ہے اس کو دور کریں لیکن اس آئین کو اور اس قانون کو آپ کہیں یہ غیر شرعی ہے تو یہ آپ کی فکر غیر شرعی ہے بلکہ مجھے ترال کو فکر شامل کریں ذرا آپ نے جس پوائنٹ کو پہلے ریس کیا تو اس میں اس کا آدھا حصہ یہ بھی ہے کہ موڈفیکیشن کی بھی گنجائش ہے جیسے مائنورٹیز کی حقوق ہے آپ کسی کو بھی امپوز نہیں کر سکتے کہ وہ یہ بات مانے میں آپ سے شورٹلی بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر لوگ جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ری گروپ ہو تو اس میں پھر آپ کیسے کمنٹ کریں گے دیکھیں یہ تو جو مذاکرات کی آفر ہے اس کو اگر کوئی کمزوری سمجھے حکومت کی تو میرا خیال ہے یہ نادانی ہوگی اس سب کو تو دانش اور حکمت سے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے اور یہ اب موقع میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد دوبارہ آئے گا اس وقت ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے عوام پاکستان کے آپ کسی گھلی محلے سے وہ اس سے زیادہ نہ کسی حکومت کو نہ کسی پارٹی کو اور وہ نہ سکیورٹی جنسیز کو موقع دینے کو تیار نہیں کہ اب امن اس سے زیادہ خون خرابہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تو اس کو تو انہیں چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور وہ واپس پاکستان کا اسی طرح حصہ بنیں اور یہ گورنمنٹ کی خواہش ہے کہ یہ خون خرابے کے بغیر ہو لیکن اس کے بعد پھر حکومتوں کے پاس باقی آپشنز ہمیشہ ہوتے ہیں میں اس بات کو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم نے اعادہ کیا ہے کہ اس مذاکرات کو پوری خلوص نیت سے اور پوری well wishes سے دیکھیں گے کہ اللہ کرے یہ کامیابی ہو اور ہم بغیر خون خرابے کے پاکستان کو پاکستانیوں کو امن دے سکیں لیکن اس کے لیے دو تین چیزیں کی ریڈ لائنز بنائی ہیں ایک دستور پاکستان اس کے تحت مذاکرات ہوں گے اور اس کے بعد دہشت گردی اور مذاکرات کٹھے نہیں چل سکتے اور تیسری بات کہ اس کی ایک ٹائم لیمٹ ضرور ہوگی یہ انلیمٹڈ سکتے ہیں کیکہ تینکیو مباشد صاحب بس مجھے آپ سے ایک کسین پہ کمنٹ چاہیے کہ ریسپونسیبیلیٹی آف ای سٹیٹ اور ریسپونسیبیلیٹی آف ای سٹیٹ ایکٹر ایسے بہت سارے گروپس ہیں جو کہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ we are not talking from the position of strength لیکن اگر آپ ایٹیچوڈ دیکھیں تو پاکستان ایک سٹیٹ کی طرح بھی ضرور کر رہا ہے اگر حکومت پاکستان نے مذاقراتی کمیٹی کو کام دیا تو وہ اپنا کام دے رہا آپ کو اس پیار کی طرف سے اس پیار کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سٹیٹ کی ایک سٹیٹ کی حصیت سے ریسپونسیبیلی بھی کریں جیسے ٹی ٹی پی میں انہوں نے کہا مشاہد اللہ شاہد کی سٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرتا اور مذاکراتی کے بھی کیا علاقہ کام کریے تو how do you see this working relationship within a non-state actor and a state actor اور اس میں پھر آپ کیا positivity دیکھیں دیکھیں positivity تو یقیناً سبھی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکل آئے لیکن امید بہت کم ہے جو کہ اکثریت جیسے تلال نے کہا اور ان کی پارٹی حکمران جماعت ہے دو تہائی اکثریت ہے ان کی ان کو ووٹ اسی بنا پر ملیں کہ لوگ اب امن چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر پرائیم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ایک موقع اور دیں گے امن کو انہوں نے کہا آپ لیجیے وہ موقع امن آپ قائم کر دیجئے اگر اس کے بعد جو ہوگا میرے خیال میں بہت زیادہ پریشر ہوگا حکومت کے اوپر اگر مذاکات تابتل کا بھی شکار ہوتے ہیں اگر چون جاتے ہیں بلکل میرے خیال میں تو حکومت وائزلی بیہیر کر رہی ہے کیونکہ اس کے آگے کوئی چوائس نہیں ہے پھر لوگ بلکل ہی سیاسی نظام سے مایوس ہو جائیں گے کہ اگر ایک دو تہائی اثریت والی حکومت بھی کسی بات پہ اپنے وعدوں پہ جو انہوں نے الیکشن میں کیا اگر عوام ریلیف نہیں دے پائے گی یا ان کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر پائے گی تو پھر تو free for all ہو جائے گا دیکھنے کا بہت چک رہے اللہ سے